سے عمران خان کی حکومت کو ایک سادش کے ذریعے ہٹایا گیا تو کس طرح سے پاکستان کے عوام ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس پوری سادش کا اور اس میں جو جو بھی علاقار ہیں خاص طور پر جب پنجاب اسمتی کے لیکشنز کے بعد ان کو یہ احساس ہو گیا کہ عمران خان کو آپ سیاسی طور پر اور مقبولیت کے طور پر کوئی شکست نہیں ملتے پوری قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے تو پھر اس طرح کے بھونڈے طریقے سے یہ کیسز اور یہ جو فیصلے آ رہی ہیں اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اب یہ مان لیا ہے کہ عمران خان کو آپ سیاسی طور پر آپ شکست نہیں دے سکتے تو آپ کس طرح سے عمران خان کو راستہ سے ہٹایا جائے سیاسی طور پر یہ اپنے جب پاکستان کے پوری قوم بائیس کلوڑ عوام عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کون کون کیا کر رہا ہے اور یہ کسی لی طریقے سے یہ جو کچھ بھی کر لیں ان کی سو سو پریس کانسیس ہو جائے جو کہ پچھلے تین دن سے کھان تو کچھ نہیں ہو رہا قوم کتنی مہنگائی سے خراب ہو رہی ہے اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں پریس کانسیس کرتے ہوئے تو کسی قسم کی دو سو پریس کانسیس کر لیں عمران خان کا بال بیکا نہیں کر سکتے یہ لوگ سیاسی طور پر اپنی ہار مان چکے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ان کے سیاسی تتفین میں ایک بہت بڑا آخری تنکہ ہوگا جس سے کہ یہ کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتے ہیں ایک بات کروں گا کہ الیکشن کمیشن کا روئیہ آپ کے سامنے آشکار ہے یہی فیصلہ نہیں اس سے پہلے سات آٹھ فیصلے ایسے آئے ہیں جو ہم کوٹس میں لے کے کہ انہوں نے ریورس کی ہیں یہ بائیس سے ہے روئیہ الیکشن کمیشن کا اور یہ فیصلے کے حوالے سے تین چیزیں ہیں کوئی غیر ملکی فنڈنگ ثابت نہیں ہوئی پی ٹی آئے پر کوئی غیر قانونی فنڈنگ ثابت نہیں ہوئی جس جس وقت جو قانون تھا اس قانون کے مطابق محبے وطن پاکستانیوں نے پاکستان پیسہ بھیجا فنڈنگ کی ہمارے ایونٹس ہوئے لیکن دوسری طرف یہ لوگ چور ڈاکو لٹیرے یہاں سے پیسہ اللیگل طریقے سے منی لانڈرنگ کرتے رہے ان کے عرب و روپے کے بیرون ملک اساسے ہیں عمران خان کا اساسہ یہ قومت عمران خان کا اساسہ وہ محبے وطن پاکستانی ہیں جن کے جذبات کو اس سیلیکشن کمیشن کے فیصلے نے ٹھیس پہنچائی ہے ان کے نام دالے ہیں غیر ملکی وہ اپنا پاسپورٹ دکھا رہے ہیں پاکستانی وہ اپنے نائک آف دکھا رہے ہیں پاکستانی کہ ہماری شناخت پاکستان ہے ہم پاکستانی ہیں ہم نے اپنے ملک کیلئے کیا سوال یہ ہے یہ سوال ہے کہ آج کیوں نہیں یہ جانا جاتا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور جے یو آئی ایف ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے یہ سوال کیوں نہیں کیا جاتا ہمارے دوز چالیس ہزار ڈونرز کا ہم نے ڈیٹا دیا ہے اور وہ مہبے وطن پاکستانی اب خود اپنی گوائیاں دے رہے ہیں آ کے بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ان کا نام غیر ملکی ڈیکلئر کیا ہے شرح مانی چاہیے پاکستانی مہبے وطن پاکستانی ہی اس ملک کو چلا رہے ہیں انہوں ورسیز پاکستانیوں کو خیراج تحسین ہے جو پاکستان چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے یہ چیلنج کیا ان کا فیصلہ آج ہم پورا اعتجاج یہاں پر کر رہے ہیں ہماری حکومت تھی امران خان کی حکومت تھی پی ڈی ایم کے جماعتوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے عوامی مظاہرہ کیا ہم نے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی کیوں جمہوریت میں حق ہے آپ پورا اعتجاج لیکن آج کنٹینر لگا کے روکا گیا ہم نے اپنا پروٹیس شفٹ کیا پھر ایف نائن پارک میں کیونکہ ہم قانون کے خلاف ورزی نہ پہلے کبھی کیے نہ اب کبھی کریں گے لیکن ہمارا سوال ہے الیکشن کمیشن سے کہ یہ روئیے جو ہیں آپ کے پی ٹی آئی کی طرف مختلف اور باقی پارٹیوں کی طرف مختلف ہیں اس لیے پوری قوم ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ استیفاد ہیں یہ سلطانی الیکشن کمیشن جو ہے یہ اس کو ملک نے نامنظور قرار دے دیا ہے اور آج پارلیمنٹیڈینز نے یہاں پر ایمین ایز ہمارے سینیٹرز سینیٹرز یہاں پر آئے ہیں پورا من احتجاج ریکارڈ کرنے کی اور آپ لے گئے یہاں پہ پولیس اہل کا ان کی تعداد کا کمی اور یہاں پہ تجاج کریں شبی صاحب یہ بتا رہے 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 کہ ایمانڈ کر کے خلاف ایک کمزور کیسے ایک طرف آپ نے جوڈیچل کمیشن میں ریفرنس دائر کیا دوسرے طرف آپ احتجاج کر رہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ گبرائے ہوئے ہیں یہ کیس بڑا مضبوط ہے نہیں بلکل نہیں گبرائے ہوئے ہم ہر وہ قانونی اور سیاسی حق اپنے استعمال کر رہے ہیں ہم قانونی اور قانونی حق استعمال کر رہے ہیں سیاسی حق استعمال کر رہے ہیں میں آپ لوگوں کے ایک بات کہتا ہوں میں عمران خان کے ساتھ میں نے ٹریبل کیا ہے اس سیکٹری انٹرنیشن چپٹر ان سارے فنڈنگز میں ہم جاتے تھے وہاں پہ آپ اگر کبھی اگر الیکشن کمیشنر سے میں پوچھتا ہوں اگر وہ ہوتے تو وہ اس بچے کو کیسے روکتے کہ جو اپنی پوکٹ مانی کے پانچ ڈالر پی ٹی آئی کو دے رہا ہے وہ اس بچے کو کیسے روکتے جو اپنی پوکٹ مانی کے دس ڈالر پاکستان طریقہ انصاف کے فنڈنگز میں دے رہا ہے اگر یہ ان کو روک سکتا ہے تو روک کے دکھائے اگر روک نہ ہے تو بارش کے اس پہلے کترے کو روکو کچھی مٹی تو مہکے گی یہ ہے مٹی کی مجبوری تو عمران خان نے اس مٹی کی جو ہے نا اس کو مہکا دیا ہے سب کو ایک اویرنس دے دیا ہے کہ یہ پاکستان اب ان جاگیداروں کے ہاتھ میں نہیں رہے گا جتنے بھی ورکرز ہیں یہ پارٹی ان کے لیے ہے اور انشاءاللہ اللہ وہ ہی کو لے کر چلیں گے شکریہ